نمشکار منسٹری اپ ڈیفنس نے ایک سربیس مہن کے ویلفیر کے لیے بہت سارے انیشیٹیو ٹائم ٹو ٹائم لیتے جا رہے ہیں دوستو جیسے رٹی آئی ایکٹ جاری ہوا ہے جیسے انفارمیشن سب کے لیے ایزلی ایفیلیبل ہو گیا ایسے ہی جیسوز وار کے لیے خاص کر کے جو ویلفیر ریلیٹیو جو بھی انیشیٹیو ہے وہ پہلے کی کمپریزن میں آج بہت زیادہ ڈبلابٹ ہے یعنی کہ آپ کو قانونی ادھیکار ملنے لگا ہے ایسے ہی ایک قانونی ادھیکار جو کی آپ کو ملنا چاہیے تھا جو کی ایک سربیس من کا بلکل رائٹس تھا وہ بہت دینوں تک انکار کیا جا رہا تھا وہ ادھیکار آپ کو ملنا ہے اور اسی سلسلے میں منسٹری اپ ڈیفنس نے آرڈر بھی جاری کیا تو آج دیکھیں گے کون سا وہ آرڈر ہے اور کون سا بینیفیٹ آپ کو ملنے لگا ہے تو دوستو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ پہ ایسی ایچ ایس ایک سربیس من کنٹریبیٹری ہیلٹس کے میں جو کی آپ سب کا جو اپینیون مجھے بہت سارے ویڈیوز میں ملا ہے ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے ایسی ایچ ایس کا بارے میں گوڈ کمنٹس نہیں دیتے پر آج آپ کو ایک ایسی ایچ ایس کا سربیس کا بارے میں سوچید کریں گے جو کی واقعی کبھیل تعلیف ہے پہلی بار ایک ایسی چیز جو آپ کا دل خوص ہو جائے گا ایسے کیا کیا ہے ایسی ایچ ایس نے دوستو ایس ایچ ایس نے بہت بڑا کچھ نہیں کیا جو چیز آپ کا رائٹس ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھا جو آپ کو لیجٹیمیٹ لگتا ہے وہی چیز ایچ ایچ ایس نے جالی کیا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ایچ ایس کا یہ جو آرڈر ہے انٹیگیٹیڈ ہیڈک آرڈر منسٹری آف ڈیفنس نے یہ آرڈر جالی کیا اور یہ آرڈر ہے اٹھارہ نومبہ دوہزار اکیس کا اس آرڈر کا جو ہیڈنگ ہے سبجیکٹ ہے اسی سے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ یہ ہے کیا چیز دوستو دیکھئے یعنی کہ آپ جب ایس ایچ ایس کا سرویسز جب آپ نہیں لیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ ایس ایچ ایس ایم پینلڈ ہسپیٹال میں دکھاتے ہیں تو آپ کو اپنے پیسے سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں یا پھر ایس ایچ ایس میں جا کے کئی بار آپ کو میڈیسن نہیں مل پتا ہے وہ میڈیسن کا پیسہ آپ کو نہیں ملتا ہے کیوں نہیں ملتا ہے کہ کلیم کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے ہم بول لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ این ایس سرٹیفیکے دیلو کلیم کر دو پر وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے وہ بلکل ہی اکانومک نہیں ہے اسی لیے اس چیز کو دہن میں رکھتے ہوئے آپ کا مشکل آسان کرنے کے لیے منسٹری آب ڈیفینس نے ایک ایس ایس پرویزن رکھا ہوا ہے چونکہ پہلے تیس آگستی 2021 کا ایس ایچ ایس کا جو لیٹر ہے اس لیٹر کا تحت پورا بتایا گیا کہ آپ کیسے ریمبرز کریں گے آپ جو بھی میڈیسن کھریتے ہیں باہر سے اگر آپ باہر سے اوپیڈ ڈکٹر دکھاتے ہیں ایس ایچ ایس میں وہ فیسلٹی نہیں ہے آپ باہر گئی ہیں اور سیویل ڈکٹر دکھا رہے ہیں تو اس کا بھی پیسہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور بھی آپ جو بھی میڈیکل سبیسیس جو آپ لیتے ہیں باہر سے اس کا سارے پیسے آپ کلیم کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں آپ کا موبائل یا لیپٹوپ یا کمپورٹر میں بیٹھ کے آپ خود کلیم کریں گے خود ڈکومنٹ اپلوڈ کریں گے اور آپ کا کلیم کا جو پیسہ ہے وہ آپ کا بینک ایک آکان میں آ جائے گا تو اب اس لیٹر میں ایسے کیا بتایا گیا دیکھئے پہلے یہ جو 23 آگست 2021 کو صرف ایک ایسو پی بنایا گیا تھا ایک پروسیجر بتایا گیا تھا پر وہ فیسیلیٹیز آپ کو جاری نہیں کیا تھا آپ کا وہ ایکسیس نہیں تھا اب کیا ہوا certain changes have been made in the software to clear the pending individual bills for self uploading by the ECHS beneficiaries اب کیا ہے ان کا جو سبتر مڈول ہے اس مڈول میں ایسے ایکسیس دیا گیا تاکہ کوئی بھی ECHS beneficiaries وہ اپنے آپ claim کر سکے document upload کر سکے ECHS کا جو portal ہے اس portal میں login کر کے اس میں پہراتسی میں جو بتایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ provisions have been made to allow ECHS beneficiaries to upload up to 8 pharmacy bills 4 opd bills and 4 ipd bills ECHS سے کوئی دوائی نہیں ملتا ہے تو اس case میں 8 بار آپ 8 bill ایسے paste کر سکتے ہیں ایک مہینے کا اندر آپ کو کوئی medicine نہیں ملتا ہے تو medicine claim up کر سکتے ہیں 4 opd bill آپ اسی چیز میں نہ دکھا کر باہر اب ڈکٹر کو دکھا رہے ہیں تو ایسے 4 opd کا جو bill ہے آپ paste کر سکتے ہیں ایک مہینے کا اندر اور 4 ipd bill آپ جب ipd ملتا ہے جب کہیں admit ہوتے ہیں وہ admit ہونے کے لیے آپ کو خود کا پیسہ جیب سے بھرنا پڑتا ہے اور بعد میں آپ جب claim کریں گے ایسے ایک بہینے کا اندر 4 ایسے maximum bill آپ claim کر سکتے ہیں اپنے سے اپنا موبائل لیپٹاپ یا کمپوٹر سے تو یہ جو فیسلیٹیز ہے یہ سارے فیسلیٹیز آپ کو 19 نومبر 2021 ہونا شروع ہوا ہے اب کبھی بھی آپ کو اگر آپ یسے چیز میں دکھانے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو medicine نہیں ملتا ہے اور اس medicine کا just take anis certificate دین اندر آپ کو مل جاتا ہے کاؤنٹر سے ہی وہ certificate لے کے آپ اگر claim کریں گے اپنے پیسہ مل جائے گا باہر سے medicine کھردنے پر دیکھیں کتنا اچھا سویدہ ہے اب آپ کو نہ تو کسی ECHS office میں جا کے گھنٹوں تک wait نہیں کرنا پڑے گا نہ ہی آپ کو دس بار ECHS میں آنا پڑے گا صرف آپ گھر بیٹھے ایک claim کر سکتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں جان پائیں گے کہ آپ کیسے claim کریں گے کون سا portal میں کھا پہ login کرنا ہے کون سا document آپ نے submit کرنا ہے کیسے submit کرنا اور کیسے پیسہ آپ ایک آئے گا یہ سارے details آپ کو مل جائے گا next ویڈیوز میں جس کا link اس ویڈیو کا description box میں ملے گا پھر ملیں گے آگلے ویڈیو میں اس امید کا ساتھ نمشکار جہند جیہ بھارت